ڈوڈا زلے کے بلیسہ کے دھڑکی علاقے میں بھیشڑ آگ تین رہاشی مارتے جل کر خاک لاکھ روپیوں کا نقصان جن دیمارتی اسمرتی رانچ دنپور دورے کا دوسا دن جن سن پر کاری کرم کتا ہے تو دنپور کے چینینی میں لوگوں سے کریں گے بات چیت کے اندر سرکار کی یوجناوں سے کرائیں گے آگت جمو کشویر میں ہونے والی جیٹرین کے بیٹک کے لیے پورے پردیش میں سرکشہ ویستہ کڑی کر دی گئی ہے ساتھی پونچ میں بھارت پاکستان نیان ترڑے کا سسٹے علاقوں میں سرکشہ کے خاص انتظام کی گئے ہیں اس اسپی نے سرکشہ بلو اور خفیہ ایجنسیوں کے عدی کاریوں کے ساتھ ایک بیٹک کی اور سرکشہ ویستہ کے سمکشہ کی پاکستان اور پاکستان پرست آتنکیوں کے اور سے لگاتار گسپیٹ کے پریاز کے جا رہے ہیں اور ان کے نشانے پر جی ٹوئنٹی بیٹک ہے جی ٹوئنٹی بیٹک سے پہلے گھاٹی میں سرکشہ کڑی کی گئی ہے اور ڈل جھل کے آس پاس مرین کمانڈرز کو تینات کیا گیا پلواؤں کے علاقوں میں ناکبندی اور تلاشیہ بھیان جاری ہے جہاں پولیس سے آر پی اف اور سینہ کے جوان مل کر سرکشہ کا جمعہ سنبھالے ہوئے ہیں مرین کمانڈرز میں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی آتاں کیونکہ صندوق تر ٹکانے کا پردفاش ایک چینیز پسٹل ہینڈ گرنیٹ دو ڈیٹونیٹرز دس کلو آئیٹی برامت برامولہ پولیس نے انٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں شامل تین لوگوں کو گرفتار کیا ان تینوں کے نام توصیف احمد پر نوازی اندرگام پٹن لانچیپورا اوری کے نوازی غلا محمد اللون اور فگلہ اور سنگ پورا پٹن کے نوازی شہزاد احمد ملک اور فرشاد پہنچ ہیں ان سبی کو سنٹرل جیل کوٹ بلوال جیل جمعہ میں رکھا گیا ہے بتا دی کہ تینوں اور اوپیوں کے خلاف کئی معاملے درجہ لیکن اس کے باوجود یہ سبی انٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے تھے کومن یونیورسٹیٹس کو لے کر جمعہ کشمیر میں چھاتر چھاترہیں پریشان ہیں پرکشاہ کیندروں کو لے کر ان کا ویرود بھی شروع ہو گیا ہے کئی چھاتر چھاتروں کا پرکشن کیندر جمعہ کشمیر کے باہر دیکھ رہا ہے اور ان چھاتر چھاتروں کے مانگ ہے کہ پرکشاہ کیندر کشمیر میں ہی ہو بدروہ کے چرالہ رجبے جنگل کی عوائد کٹائی جاری ہے اس بات کا پتہ پولیس کے کاروائی کے بعد چلا پولیس کو یہ درجنوں کٹے ہوئے ہرے پیڑ ملے پولیس سے ستر ٹبر گلیز ضبط کی ہیں اس معاملے میں تھاٹری تھانے میں پراتمی درج کی گئی حالانکہ ونوی بھاگ نے ابھی تک اس کا سنگیان نہیں لیا ہے بھارتی سیندوارہ دکھشت مونسٹری پرتاپور اور اینڈرسینڈ نوبرا والی میں سوکش بھارت مشن کا آجن کیا گیا سمیشن میں آرمی گوڑویل سکول پرتاپور کے شاتر سکچک اور کرمچاری شامل ہوئے جمعہ پتھن کوٹ راشتی راج مارک پر کٹوہ میں چڑوال پولیس پوسٹ کے قریب کرشن بیلڈنگ میٹریل شاپ پر تین اولیٹورن ڈکیتی کو انجام دیا دکان کے مالک نے بتایا کہ وہ دکان پر اکیلے تھے تب ہی تین اگیات لوگوں نے پسٹول کے نوک پر نقدی اور گہنے لوٹ لیے وہ اس سے معاملی کے جان شکرنے پہنچے ایس ڈی پی وارڈر دھیرد جسنگ نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو کنگالا جا رہا ہے کچھ سے سراغ پولیس کے ہاتھ لگے ہیں انہوں نے بتایا کہ جلد ہی لوٹیروں کو پکڑ دیا جائے گا سنبزلی کی ویجے پور میں دن دہارے کچھ اگیات لوگوں نے ایک یوک پر تیز دھارہ ہتھیار سے حملہ کر دیا گھائل یوک کو استحانیے لوگوں دوارہ ایمرجنسی ہاسپٹل ویجے پور پہنچا گیا ڈاکٹروں کے پرات میں کوش آرکھ کے بعد جی ایم سی جمہو ریفر کیا گیا جمہو کے کسانوں کو باغواری شیطر کے پرتی پروچسہان دینے کے مقصد سے راشتر باغواری بورڈ کی طرف سے کرشی ویجان کے اندر کے سیوک کے ساتھ آر اسپورہ میں ایک دیوے سے کارشاہ لکایوجن کیا گیا ورکشاپ میں قریب اسی پروگریسیو کسانوں نے حصہ لیا اس کے علاوہ شیطر کے سرپنچ پنچ اور کرشی سے جڑے ہوئے لوگ بھی کارشاہ لکایوجن کے پرتی کسانوں کو پروچسہان دینے کے مقصد سے چلائی جا رہی ہے ویبین یوجناو کے بارے میں کسانوں کو جاگرٹ کیا گیا گجرات پہ بھی شڑ گرمی چپرکو پیچھلتے گجرات سے بڑی سنکھیں میں پریٹک کشمیر پہنچ رہے ہیں پریٹک سوہانے موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں پریٹک ڈل جھیل میں گھومتے نظر آئے شمرہ میں بھارتی ہے پریسنگ کی ایپل کنکلیو یونیورسل کارٹن اور وزن کے حساب سے سیف کی بکری سمیت باغوانوں کی سمسے پر منتھن باغوانی منتری جگہ سنگھ لے گی اور سی پی ایس موہن لال براخٹہ کریں گے شرکت کرناٹہ کے سی ایم ہوں گے سیدرمیہ ڈی کے شیو کمار بنیں گے ڈیپلی سی ایم سی ایم سکونے دی سیدرمیہ شیو کمار کو مبارک بات سی ایم سکونے ایچار ٹی سی کے چالکوں پری چالکوں کے اوار ٹائم اور رات ربھتے کی دینداری کے بھوکتان کی گوشنہ کی ہے انہوں نے کہا کہ چالکوں اور پری چالکوں کے گیارہ کروڑ روپیہ دے ہیں جو کی دو قسطوں میں دو مہینوں کے بیتر دیے جائیں گے ہیماشل پت پریواہن نگم کو ویتیہ گھاٹی سو بھارنے کے لیے راج سرکار اس میں ویعا پک صدار کریں گے پریواہن ویوہا کی بیٹھا کیا دیکھشتہ کرتے ہوئے سی ایم سکونی ہے بڑا بیان دیا سی ایم نے کہا کہ ان صداروں سے نگم کو آتم نیربار بھرانے بہتر ویتیہ سنسادن اپنبد کروانے کرمچاریوں اور پینشنرز کو سمیں پر ویتن دینے میں مدد ملے گی ڈیپٹی ایسی مکیش اگنی ہوتری کیا دیکھشتہ میں اچار ٹی سی کرمچاری سنگٹنوں کے بیٹھاک ہوئی بیٹھاک میں سبھی سنگٹنوں کے مانگ پتروں پر ویستار سے چرچہ ہوئی اور ڈیپٹی سی ایم نے سنگٹن کا ان کی مانگوں پر ویچار کرنے کا بھروسہ دیا بیٹھاک میں ڈیپٹی سی ایم نے کہا کہ نگم کو بچانے کے لیے سب کو کوشش کرنی ہوگی سکو سرکار نے لاکھوں ٹرانسپورٹروں کو بڑا تحفہ دیا ہے اور پیسنجرز این گوڈز ٹیکس میں راحت دی ہے اس سے سرکاری خزانے پر آرتی کو بوئیس تو پڑے گا سکو سرکار نے یہ فیصلہ مانویہ دسٹی کورٹس کے تحت لیا ہے بیس مائی کو ہونے والی بجے پی کاری سویتی بیٹھک کے ویستہ کے لیے بھاچپا کاریال دیپ کمل میں سترہ پردبندن سمیتیوں کی بیٹھک ہوئی سو بیٹھک میں کاری سویتی کے بیٹھک کے تیاریوں کے سمیشہ کی گئے جس میں نون نیوکت سنگٹن مہمنتری سدھارتن اور پردیش مہمنتری ترلوک جموال کے کاری کرتاؤں کا مارک درشن بھی کیا کیندر منتری انوراک تھاکن نے بہاچپا مکہالے دیپک چکر میں کاری کرتاؤں کے ساتھ سمیت بتایا اس دوران انوراک تھاکن نے کاری کرتاؤں کے ساتھ ایک پریچے بیٹھک کی اس کے بعد کیندر منتری نے کاری کرتاؤں کو پی اے موڈی کے نو سال کے کاری کرم کے ویستریت جانکاری تھی ہیماچل میں ورلڈ کا ٹاپ سپورٹس انفرائشٹر تیار ہوگا جس میں ہمیرپور میں سپورٹس کا نیشنل نیشنل سنٹر آف ایکسیلنس بنایا جائے گا ہمیرپور میں خود اس کا اعلان کیندر منتری انوراک تھاکن نے کیا انوراک تھاکن نے کہا کہ ہمیرپور میں بننے والے نیشنل سنٹر آف ایکسیلنس کا نیرمانکار اگلے مہینے شروع ہوگا اس سنٹر میں بارہ سے ادھیک کھیلوں کے کھیلڑیوں کو سویدہ ملے گی ہمیرپور میں انوراک تھاکن ویلفیر ایسوسیشن کاری کرم میں شامل ہوئے تھے جہاں انہوں نے چھاتروں سے نشہ مکتی ابھیان چھلانے کی اپیل کی اور یہاں چھاتروں کے ساتھ ناٹی بھی ڈالی کیندر منتری انوراک تھاکن کے خلاف دائرہ ویدھائک ہوشیار سنگھ کا بیان پر پور منتری رمش دموال نے کھولا مورچہ دموال نے ہوشیار سنگھ کو جھوٹوں کا ٹھیک ادار قرار دیا دوالا نے کہا کہ ویدھائک ہر جگہ جھوٹا پرچار کرنے میں لگے ہیں درمشالہ میں آئی پیل مقابلہ آج پنجاب کنگز اور راجستان رائلز کے بیش مقابلہ شام سات بجے سے شروع ہوگا مقابلہ شبلہ میں مہینہ پہدواروں کے سمرتن میں وام پنتیس انگھٹنوں کی اور سے پردرشن کیا گیا جس میں سی ٹو ہمچل کے سان سبح جنوادی مہینہ سمیتی وی آئی ایف آئی شامل ہوئے دوسری اور ایس ایف آئی اور دلیت شوشن مکتی منچ نے سائیو کروپ سے ڈی سی آفیس کے باہر پردرشن کیا اس دوران باج پر سنسد بریج بوشن کی گرفتاری کے مانگ کی گئی ہے پردرشن کے دوران جنوادی مہینہ سویتی کے نیتا فالوہ چوہان نے کہا کہ مہینہ کے لاریوں کے ساتھ دروے وحار کیا جا رہا ہے اور دیش بھر میں کئی سنگھٹن مہینہ پہلوان کے سمرتن میں پردرشن کر رہے ہیں ہریانہ میں بہاشپا کے منتری پر یون سوشل کے گمہیر آروپ ہیں دلی جنتر منتر پر دھرنا دے رہے پہلوانوں کے سمرتن میں کلو میں اکھیل بھارتی جنوادی مہلاہ ہیماشل کے سانسبھا اور سی ٹی آئیو نے پردرشن کیا ہے یہ پردرشن اپا آئیو کاریالے کے باہر کیا گیا جس میں سب ہی نے پہلوانوں کو جلد نیائے دلانے کے لیے بھاچوہ سنسد بریج بوشن کی گرفتاری کے مانگ کی موسیقی